اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید ہے آپ سب لوگ خیلت سے ہوں گے ویلکم ٹو مائی چینل ڈائیڈیشن سنہ آج ہم اس ویڈیو میں ایک بہت ہی امپورٹنٹ پروبلم کے بارے میں آپ سے ڈسکس کریں گے جو کہ آج کل اول مصب ہی فیس کر رہی ہوں گے جب بھی کوئی ویدر چینج ہوتا ہے تو ہماری سکن پرفیکٹ لازمی کرتا ہے سپیشلی سردیوں کا موسم آ گیا ہے اس موسم میں جو بھی چینجنگ آ رہی ہیں ان کو ہنڈل کرنا بہت ہی مشکل ہے آپ سب جانتے ہیں کہ جب بھی سردیاں سٹارٹ ہوتی ہیں تو ہماری سکن پر عجیب سی ڈرائنس آ جاتی ہے سمجھ نہیں آ رہا ہوتا کیسا کیوں ہو رہا ہے سکن کہیں سے خوشک ہوتی ہے کہیں سے خردری ہوتی ہے وہ کہیں سے اویلی ہو جاتی ہے اس لیے ان دنوں میں سکن کی کیر کرنا بہت ضروری ہے بہت ہی سیمپل سٹیپس ہیں جن کو آپ نے فولو کرنا ہے ان سٹیپس کو فولو کرنے کے بعد انشاءاللہ انشاءاللہ آپ کو سردیوں میں سکن سے الیٹری جو بھی پروبلمز ہیں وہ فیس نہیں کرنا پڑیں گی اس لیے ویڈیو کو آپ نے سب سے پہلے لائک کرنا ہے اور اب تک سے اگر اپنے میچینلوں کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے جائیں میچینلوں کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ آپ کو میری آنے والی سائی ویڈیوز مل سکیں آج کی ویڈیو میں استعمال ہونے والی چیزیں ہر گر میں موجود ہوتی ہیں کیونکہ یہ بہت ہی آسان فارمولا ہے آج میں آپ سے ایک بہت ہی زبدست چیز شیئر کروں گی جس کے آپ کو میجیکل ریزرٹس ملیں گے سب سے پہلے آپ نے فیس کی کلینزنگ کر لینی ہے اگر کلینزر نہیں ہے تو آپ نے فیس ووشی کی مدد سے پانچ منٹ تک فیس کو اچھی طرح سے کلینز کرنا ہے نیکسٹ ہمیں گرم پانی چاہیے اگر گرم پانی نہیں ہے تو آپ سٹیمر لے لیں کیونکہ بیسیکلی ہم نے سکن کو سٹیم دینی ہے ایک کھلے بول کے اندر آپ نے گرم پانی لینا ہے اور اس کے اندر توول کو ڈپ کرنا ہے اچھی طرح ڈپ کرنے کے بعد آپ نے توول کو انچوڑ کے پانچ منٹ کے لیے فیس کے اوپر رکھنا ہے فیس پہ رکھنے کے بعد ہاتھوں کی مدد سے آپ نے توول کو پریس کرنا ہے تاکہ سکن کو سٹیمنگ اچھے سے مل جائے پانچ منٹ کے بعد آپ نے توول کو ریموف کر دینا ہے نیکسٹ ٹیپ میں آپ نے ویزلین لینی ہے ویزلین آپ نے پورے فیس پہ لگانی ہے تاکہ گرم پانی یا پھر سٹیم کی وجہ سے جو بھی پورز اوپن ہوئے ہیں ان کے اندر ویزلین چلی جائے اس کے بعد اسے دو منٹ کے لیے فیس پہ مساج کرنا ہے تاکہ سکن اچھی طرح سے سموتھ اوموشرائز ہو جائے تھرس ٹیپ میں آپ نے ایک تھنڈے پانی کا باول لینا ہے اس تھنڈے پانی کے اندر فیس کو تین سے چار مرتبہ ڈپ کرنا ہے تاکہ ہماری سکن اچھی طرح سے موشرائز جو ہوئی ہے وہ لوک ہو جائے تھنڈے پانی کی وجہ سے ویزلین تھوڑی سی تھک ہو جائے گی اور لاسٹ پہ آپ نے توول کو کی مدد سے آپ نے فیس پہ ہلکا ہلکا سا مساج کرنا ہے تاکہ آپ کا جب پانی ہے وہ خوشک ہو جائے یہ پرسیجر آپ نے رات کو سونے سے پہلے کرنا ہے اس کے فوراں بعد آپ نے سو جانا ہے صبح اٹھ کر آپ کو ٹوٹلی چینج فیل ہوگا آپ کی سکن سموتھ اور سوفٹ ہو جائے گی جسٹ آپ نے ان تین سٹیپس کو فولو کرنا ہے سب سے پہلے آپ نے سٹیم لینی ہے نیکسٹ آپ نے ویزلین لگانی ہے اور تھرڈ پہ آپ نے فیس کو پانی میں ڈپ کرنا ہے ہر ایج گروپ کا پرسن اس پرسیجر کو فولو کر سکتا ہے ہفتے میں ایک سے دو دفعہ اس فامولیے کو ضرور فولو کرنا ہے جیسا کہ آج کل شادیوں کا سیزن ہے گرلز کو کمپلین ہوتی ہے کہ بیس پھڑ جاتی ہے تو آپ نے کسی بھی فنکشن میں جانے سے ایک سے دو دن پہلے ان سٹیپس کو فولو کرنا ہے اس کے علاوہ آپ نے مجھے نیچے کمنٹ سیکشن میں بتانا ہے کہ مجھے فیڈبیک دینا ہے کہ آپ کو کیا ریزارٹس آئے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ آپ مجھے سجیشن بھی دے سکتے ہیں کہ میں نیکس کس ٹروپک پہ ویڈیو بناؤں ملتے ہیں اڈگیر ویڈیو میں تب تک لیے اللہ حافظ